اسلام علیکم ہائے فرنڈز آئے مسکر علی ان یور واشنگ ٹیکنیکل بازہ کچھ فرمایشیں کی تھی کافی کمنٹس میں لوگوں نے کہ بھئی نیا فون لے کر آیا کرو پرانا فون مت لے کر آیا کرو مطلب کہ اسپیسیفکیشن جس کی تگڑی ہو وہ تیس چالے زار کی پریز میں آنا چاہیے جی ہاں دوستو آج ایسا ایک دمدار فون لے کر آئے ہیں جس کیمرہ مومسٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ساتھ میں گیمنگ کا بادشاہ بھی انڈر تھرٹی فائیو تھاؤزن جی ہاں دوستو پینتیس ہزار سے بھی کم ملے گا چالیس ہزار تک بھی آپ کو مل سکتا ہے لیکن کیسے یہ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں دوستو اگر آپ کو چاہیے سنیپ ڈریکن 855 کا پروسیسر اور کیمرہ چاہیے بلکل آئی فون جیسے تو یہ آپ کو ویڈیو دیکھنی پڑے گی دوستو تو اس ویڈیو کو کمپلی دیکھے گا بیسٹ ڈیل آپ کے لئے لے کر رہے ہیں چینل کے نئے سبسکرائب کیا جلدی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریے تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیپکیشن جلدی سے ملتی رہیں گی سو اس نیو ڈیل کے ساتھ کرتے ہیں اسٹار یہ فون کا نام انتظار کیے بغیر ہم آگئے ہیں یہاں پر ویوو نہیں ہے اوپو نہیں ہے سیمسنگ نہیں ہے تو الگ بھی نہیں ہے یہاں پر ہے فون گوگل پکسل 4G یہاں دوستو اس کا ایکسل مادل بھی ہے تقریباً سیمی سپیسیفکیشن کے ساتھ سائز میں تھوڑا سا بڑا ہے لیکن یہاں پر یہ کمپیک سائز والا فون ہے گوگل پکسل 4 آپ کو یہاں پر آپ کو صرف اور صرف 32,000 33,000 کی پرائز میں مل رہا ہے سنگل سیم والا دوستو یہاں پر آپ کو فوٹو شو کروا دیتا ہوں کہ کہاں پر مل رہا ہے لیکن آپ کو یہ فون اگر تھوڑا صاف کنڈیشن میں پی ٹی اے پروف جو ہے وہ چالیس ہزار کے قریب قریب مل جائے گا لیکن نون پی ٹی اے اگر آپ چلا جاتے ہیں گیمنگ کیمرہ کے لیے بہترین ہے دوستو 6GB 64GB دوستو 6GB کے ریم جو انف ہے کیونکہ گوگل پکسل کے فون اور آئی فون جو ہے وہ 6GB ریم بہت زیادہ ان میں اچھے والی ریم ہوتی ہے یہاں پر اگر بات کریں دوستو ڈیزائن کی بیک پر ڈیزائن آپ کو کافی اچھا پریمیم مل جاتا ہے دوستو اور آپ کو سکوائر کیمرہ موڈیول مل جاتا ہے گوگل کا ایک اپنا ہی ڈیزائن ہے گوگل کا موڈیول یہاں پر گوگل کا یہاں پر لوگوں بھی دیکھ سکتے ہیں بیک پر ڈیزائن کے معاملے میں آپ کو شکایت کی کوئی بھی گنجائش نہیں رہے گی یہاں پر اگر فرنٹ پر نظر ڈالیں تو آپ کو نوچلیس ڈسپلے ملے گا یہاں پر تھوڑا پرانا ورزن ضرور لگے گا ایسا کچھ سٹیل دیا ہے گوگل نے لیکن آپ کو ڈسپلے پی آلڈ ملتا ہے 5.7 انچز کا فل ایچڈی پلس کی ریزولیشن کوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن جی ہاں دوستو عام ڈسپلے نہیں ہے ایک تگڑا پینل لگایا گیا ڈسپلے پر کوئی ویڈیوز دیکھیں گے گیمنگ کریں گے بلکل ریالٹی مزہ آنے والا ہے خیر آپ کو ہلکا ڈسپلے نہیں ملے گا دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر بات کریں دوستو پرفارمس کی پرفارمس دھوان دا ہے بھائی سناپ ڈرگن 855 کا 7 نیومیٹر بھائی پوسیسر ہے یہاں پر گیمنگ کریں گے مزہ آنے والا ہے بہرحال آپ کو شکایت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو 855 کے ساتھ گیمنگ بہت ہائی کوالٹی کی ملے گی پب جی آپ ایزی لی ہائی گیمنگ میں پلے کر سکتے ہیں آپ کو پی آلڈی کے ساتھ ڈسپلے بھی ہائی کوالٹی کا گیمنگ بھی ہائی کوالٹی کی تو زبردست دوستو محشب بن جاتا ہے اس کے ساتھ کیمرہ پر بات کریں ڈوال کیمرہ ہے بیک پر 12 پلس 2 پلس 16 میگا پکسل کا مین کیمرہ جو ہے وہ 12 پلس 2 ہے 1.7 اپرچر اور جو ٹیلی فوٹو کیمرہ ہے وہ آپ کو دیا گیا 16 میگا پکسل کا فرنڈ کیمرہ آپ کو 8 میگا پکسل کا مل جاتا ہے بیک سے آپ 4K ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور فرنڈ سے آپ 1080p میں ریکارڈنگ کر پائیں گے لیکن آپ کو کیمرہ آئی فون کی کوالٹی نظر آئے گے گوگل پکسل کے اپنی ایپس بھی ہیں دوستو آپ کو رات میں دن کا ریزلٹ نظر آئے گا ایسے کچھ کیمرہ ایسی اپٹیمیزشن کی گئی ہے اور بیک سے جو ریزلٹ ہے دوستو آپ گوگل پر یوٹیوب پر ڈھون سکتے ہیں کیمرہ ٹیسٹ میں کہ گوگل پکسل 4 کا اور ایکسل کا جو ریزلٹ ہے وہ کافی زماندار ہے اور اس پرائیز رینج کے حساب سے کیمرہ منسٹر جسے میں کہنا چاہوں گا دوستو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر دوستو آپ کو اٹھائیس سیمیز کی بیٹری تھوڑی لگ رہی ہے لیکن یہ کافی زیادہ چلتی ہے آئی فون کی طرح اور اس کے ساتھ اٹھارہ موٹی دارگین کو یہ سپورٹ کرتا ہے اس کے ایرے ہو سپیچر جیسے آئی فون میں آپ کو ملتے ہیں ویسا ہی دمدار آپ کو ساؤن ملتا ہے اور انڈروائیڈ 13 تک آپ اسے اپڈیٹ کر سٹوگل کی اپنی چیتی ہے دوستو انڈروائیڈ ورجن اس میں اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اور یہاں پر سٹوگ انڈروائیڈ ہی آپ کو ملتا ہے آپ کو کیسے لگی یہ ڈیل دوستو 13000 کی پرائز میں زبردست لگی یا نہیں یہ لائک کر کے ضرور بتائے کمنٹس میں کر دیجئے گا کہ فون اچھا ہے یا اس طرح کے اور فونس آنے چاہیے کس پرائز میں آنے چاہیے یہ کمنٹس ہر ایک کی فرمائش ہم پورے کریں گے دوستو یہاں پر چینل پر جو نہیں ہے وہ سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا نیکس ویڈیو کے لئے جاتا ہم آپ سے اجازت الحافظ پاکستان زندہ باد